اسلام علیکم فوڈ فرمائش میں آج ہم بنائیں گے ہرے مسالے کا گوشت جو بہت ہی آسانی سے جلدی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے کھانے میں اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے وان فورت کپ تیل جیسے ہی تیل ہلکا گرم ہو جاتا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے کھڑے مسالے تین لونگ دو ہری لائچی دو بادیان کی ٹکڑے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ایک تیز پات ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی اور آٹھ سے دس کالی مرچ ان ساری چیزوں کو ہمیں ڈال دینا ہے تیل میں اور جیسے ہی یہ ہلکی گرم ہو جاتی ہے اس میں ہمیں ڈالنا ہے دو بڑے سائز کی پیاز اس طریقے سے باریک کٹ کر لیے تھے میں نے اسے ڈال دیں گے اور اسے ڈال کر ہمیں ہلکا گولڈن کرنا ہے تو آپ اسے ایڈ کر دیجئے اور ہائی فلیم پر ہی پکائیے جب تک کہ ہماری پیاز گولڈن ہوتی ہے ہم نے یہاں پر لیا ہے ہرہ دھنیا ایک مٹھی اور پودینہ آدھا مٹھی اور چار سے پانچ ہری مرچے ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈال کر ایک دردرہ سا پیسٹ بنا لیجئے ان کا اور اسے سائیڈ میں رکھ دیجئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیاز کی طرف ہماری پیاز جو ہے ہلکی گولڈن ہو چکی ہے جیسے ہی یہ اسی سٹیج پہ آ جاتی ہے تو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گوشت میں نے بکرے کا گوشت لیا ہے آدھا کلو یہ فیٹ والا گوشت ہے اس میں چربی بھی ہے ساتھ میں اس لئے میں نے تیل کا استعمال کم کیا تھا اگر آپ نارمل سادھا گوشت لے رہے ہیں تو تیل کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا دیجئے ویسے یہ چربی والے گوشت میں تھوڑا اور زیادہ اچھا بنتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ سادھا بھی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اب آپ اس میں ایڈ کر دیجئے دو ٹیبل سپون بھر کر ادھرک لسن کا پیسٹ نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور انہیں ڈال کر آپ نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے کہ ادھرک لسن کی جو سمیل ہے کچھی وہ چلی جائے جیسے ہی اس کو آپ بھون لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بہت ہی تھوڑے سے مسالے آدھا ٹی سپون حلدی تین ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یہاں پر دو میڈیم سائز کی ٹیماتر کو بھی میں نے باریک کٹ کر لیا تھا اور یہ جو ہم نے دھنیا اور پدینی کا پیسٹ پنایا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اسے آپ نے اچھی طریقے سے میڈیم سے لو فلیم کی طرف بھوننا ہے اچھا جو دھنیا کا جو پیسٹ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا دھو کر اس کا پانی بھی اس میں ایڈ کر دیا ہلکا سا اگر آپ کو ضرورت لگے تو ایڈ کریے ورنہ مت کریے گا اور اس کو آپ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹ یہ بنتا ہے تو آپ نے اسے میڈیم سے لو فلیم کی طرف اس کا تیل سیپریٹ ہوئے تک کے بھوننا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی سا سالن بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت جلدی بن جاتا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اگر نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے دیکھتا ہے کہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدیس جلد بہت سکے اب یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک لیٹر جتنا پانی آپ کو اگر تھوڑا گھاڑا رکھنا ہے تو پانی کی کونٹیٹی کم کر دیجئے ویسے یہ پتلا ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں پانی ڈال دیجئے اس کے بعد کوکر کی لیڈ لگا کر ایک سیٹی آنے تک ہائی فلیم پر اور اس کے بعد میڈیم فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لیے پکائیے اور کوکر کی لیڈ اوپن کر دیجئے پریشر ریلیز ہونے کے بعد یہ ہمارا سالن جہاں بن کر تیار ہو گیا اسے آپ ضرور ٹریک کیجئے بہت آسان سی ریسپی ہے آپ کو اور آپ کی فیملی کو ایدو لزہ مبارک ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ